لیکن یہ جو سرکار نے ابھی جو ڈیسیشن لیا ہے یہ تو ہم شروع سے کہہ رہے تھے کہ نیشنل آئنثم یقیناً ہمارے ملک کا جب پڑا جاتا ہے جانا کا نمنا تو ہمارا سینہ فخر سے چوڑا ہو جاتا ہے اور ایک 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 قیفیت تاری ہو جاتی ہے تو مگر اس کو تھیٹر میں چلائیں گے آپ میں تو شروع سے کہہ رہا تھا کہ تھیٹر میں مت چلائی ہے ہاں یقیناً جب پارلیمنٹ شروع ہوگی ہمارا کوئی جب نیشنل فنکشن ہوگا چھبیر جنوری ہے پندر آگسٹ ہے اگر ہمارے ایشن گیمز میں ہمارا کوئی ہندوستانی ایتھلیٹ کوئی گولڈ میڈل جیتا ہے یا میڈل جیتا ہے انٹرنیشنل سپورٹنگ کمپوٹیشنز ہیں یقیناً اس میں ہونا چاہیے مگر تھیٹر میں آپ تو یہ مقصد کیا تھا بی جی پی کہا کہ اپنا ایگریسیو نیشنلزم پروموٹ کرنا اب دیکھ لیے کہ زمین پر ان کی دال نہیں گل رہی ہے لوگ ان کو ایکسپ نہیں کر رہے ہیں کیونکہ آج اندوستان کا نوجوان یہ پوچھ رہا ہے کہ بھائی نوکری کہاں گئی مہنگائی کیسا کنٹرول کریں گے گھر کسا چلے گا کیا سرد سے جو پاکستان سے جو دہشت گزارے ان کی کمی ہوگی نہیں ہوگی دوہزہ سترہ میں سب سے زیادہ ہمارے سپاہی مارے گئے تو یہ مدے ہیں اندوستان کے نوجوانوں کے لیے اب بی جی پی محسوس کر رہی ہے کہ عوام ان کے خلاف ہو رہی ہے اور جبکہ سپریم کورٹ کے ایک جج نے ابزور بھی کیا کہ کیا کوئی اپنا نیشنلزم اپنے سلیف پر پہن لے تو ٹھیک ہے یہ ہے نا صرف یہ بلکہ کئی فیصلے سرکاروں کو اپنے بدلنے پڑیں گے